پریز ڈا لڈ پریز ڈا لڈ آپ سبی کو جائے مسیح کی اور آج کی سراتری میں آپ سبی کو ہم ویلکم کرتے ہیں آگرہ مسیح مرلی فیس بک لائی پیج پر آج کی اس ڈیلی ڈیووشن میں آپ سبی پریے بھائی بہنوں کا ہم سواگت کرتے ہیں اور دنواع دیتے پتہ پرمیشور کا کہ پربو نے اب تک ہمیں سنبھالا ہے اور یہ افسر دیا کہ ہم سبی بھائی بہن ملکہ پرمیشور کے رات نہ کر سکے فرمیشور کو دھنواع دے سکیں اس کی تمام ان آشیشوں کے لیے برکتوں کے لیے اس کی انگرہ کے لیے اس کی سامرت کے لیے اس کی کرپا اس کی بلائی کے لیے اس کے برم کے لیے میرے بھی ہو کیونکہ ہمارا وہ پتہ ہے جو جیسا کہ لکھا ہے یہ شایر کی پستک اس کے باوند ہے کہ بارہ پت میں کہ اسرائیل کا فرمیشور تمہارے پیچھے بھی رکشہ کرتا چلے گا پریز ڈالور تو آئیے ہم فرمیشور کے سموک اپنی پراتھنا کو رکھیں دھنواع 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 پتہ فرمیشور ایک بھا فیش سے خدا ہوں آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں دھنواع دیتے پتہ آج کی سندر راتری کے لیے خدا ہوں کہ پرو جی آج آپ نے فیش سے ہمیں اس یوگے چھرایا کہ پرو جی ہم سبھی بھائی بہن مل کر پرو جی آپ کے سموک خانے پائیں پتہ دھنواع دیتے پتہ پرو جی آپ نے اب تک ہمیں سنبھالا ہے زندوں کی دنیا میں زندہ رکھا ہے پرو جی ہم آپ کا دھنواع دیتے پتہ کیونکہ پرو جی آپ ہی ربوں کے پرو راجاؤں کے راجہ ہیں آپ دیالو پتہ پرو جی فرمیشور انگرہ کاری علم سے کوپ کرنے والے ہیں ہم آپ کی جتنی بھی ستوتی پرشن سا کرنے ہیں اتنی کم ہے خداون کیونکہ آپ ہی ستوتی کی یوگے آپ ہی آدھر کی یوگے آپ ہی مہیما کی یوگے ہیں پتہ پہلات ہم انٹی کرتے پتہ آج کا پورا سیشن پروڑ جی ماب کے ہاتھوں میں سوکتے خداوند ساری پروڑتہ پروڑ جی آپ کیونے پائے اور آپ بڑے اور ہم گھڑے خداوند وشیش طور سے پتہ پرمیشہ آپ کے داس کو آپ کے بیٹے کو پروڑ جی آپ کے ہاتھوں میں سوکتے ان کی دہی پرانہ تروڑ جی آپ کنٹرول میں خداوند تاکہ پتہ پرمیشہ ان کے دورہ خداوند آپ کی وانی کو پروڑ جی ہم سمجھ سکے پتہ اپنی بدی سے اپنی سامر سے وہ ا رات میں اپنی اگواہی دینا رات ہم انٹی کرتے پتہ جتنے بھی بھائی پہن اس سامر پروڑ جی آپ کی وجہ کے تحت پرمیشہ آپ کے سنگتی میں آتے ہیں آپ کے ساتھ جڑتے ہیں پتہ ہر ایک کو نام بنا معاشی شد کیجئے گا پتہ اور ہونے دیجئے گا پتہ آپ کے بچن کے دورہ پروڑ جی ہر ایک کا جی ون پروڑ جی بلیس ہونے پائے پتہ رات ہم انٹی کرتے ہیں جتنے بھی بھائی پہن خداوند آ اور آف لائن بچن کو سنیں گے پتہ بچن کے جی ون میں پروڑ جی آپ کا بچن پروڑ جی سو پرتشت کارے کر سکے کیونکہ پروڑ جی ہم جانتے پتہ پرمیشہ کہ آپ کے مک سے نکلا ہو اور بچن جب تک پورا نہ ہو جائے وہ واپس نہ لوٹے گا پرات ہم انٹی کرتے پتہ پرمیشہ اور ایک بھائی پھر سے ہم سبھی کے لیے پروڑ جی سبھی کو اپنی آتما میں پروڑ جی آتما سے پریپون کرنا ایک من ایک چتھ ہو کر خدا آپ کے بچن کو سن سکے پروڑ جی ہماری اس پراتنا کو پویتر آتما کے گواہ ہمیں پروڑےش مسیح کے نام سے ہم مانگ رہے ہیں آمین 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 آلوییہ پریزار اللہ آپ سبھی جائے مسیح کی آپ سبھی پریے بھائی بینوں کا ہم ویلکم کرتے ہیں سسر شکنلال آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور سسر نتاشا ڈمپی ہینڈرسن آپ کا بھی ہم ویلکم کرتے ہیں پربو آپ کو اور آپ کے پریوار کو بہت ایسا آشیشت کریں اور جتنے بھائی بین اس سنہ ہمارے ساتھ جھوٹنے جا رہے ہیں سبھی کو پربو اپنی آشیشوں سے پریپون کریں اور آئیے ہم پربو کی مہمہ میں اس گیت کو کہیں گے اور یہ گیت بہت پیارا گیت ہے یہ بائی بل میری زندگی ہے یہ بائی بل خدا کا کلام پریز اللہٹ کیا پربو نے ہی ہمیں جیویت کلام دیا جیویت وچن دیا جو وہ سوئم ہے ہالیلویہ پریز اللہٹ بیلکم کرتے ہیں سسر سشمہ مسیح پربو آپ کو آپ کے پریوار کو بتائل سا آشیشت کریں یہ بائی بل میری زندگی ہے یہ بائی بل خدا کا کلام خدا نے جہاں کو دیا رہے بہی بل خدا کا کلام یہ بائی بل میری زندگی ہے یہ بائی بل خدا کا کلام بہی بل خدا کا کلام خدا کی جہاں کو دیا ہے بڑا بیشکی ماتلہ یہ بائی بل خدا کا کلام یہ بائی بل خدا کا کلام یہ بائی بل خدا کا کلام یہ بائے میری گناہ کا قلعہ یہ ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم گناہوں سے دو رہیں حالیلویہ آئیے بھی کلیمنٹ جیوز سگی پرباہ کو آشی ہمیر ہے سکھا کے گناہوں سے تم دول رہنا اے باقی اگر ایک دنیا گناہوں کا پر تم نہ کھانا یہ بائے میری گناہوں سے تم دول رہنا اے باقی اگر ایک دنیا گناہوں کا پر تم نہ کھانا یہ بائے میری گناہوں کا پر تم نہ کھانا گناہوں کا پر تم نہ کھانا یہ بائے میری گناہوں کا پر تم نہ کھانا یہ بائے میری گناہوں کا پر تم نہ کھانا اس میں موسیٰ کا فرمان ہے اور دعوت کا اس میں ایمان ہے حالیلویہ اور یہ خدا کی محبت کو بتاتی ہے جو عدود ہے میرے پریوں حالیلویہ حالیلویہ موسیٰ 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 کے لیے اور آج میری اور آپ کی نصیت کے لیے پرمیشوں نے ایک بچن جو ہمیں دیا ہے وہ بچن ہے ایفیسیوں کی کتاب اس کا چھٹوہ آدھیا ہے اور اس کے پہلے پت سے لے کے چار پت تک ہالیلویا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ اور اس میں اس کا جو شیشک ہے وہ شیشک بڑا زبردست ہے ماتا پتا اور بچے ہالیلویا ماتا پتا اور بچے ہم لوگ جو ماتا پتا ہیں اور ہم بچے بھی رہے ہیں اور ہم بچے آج بھی ہیں تو ہمیں کچھ باتیں اس میں سے جاننے کو ضروری ہیں اور وہ لکھتا ہے پرمیشوں کے کلام میں لکھا ہے کہ ہے بال کو پریز دے روڈ رنکو سسٹر جیمسی کی ہالیلویا پریز روڈ ہے بال کو ہے بال کو پربوں میں اپنے ماتا پتا کے آگیاکاری بنو ہالیلویا کیا ہے بال کو پربوں میں اپنے ماتا پتا کے آگیاکاری بنو میں اور آپ جو اپنے جو ہمارے بچے ہیں اور جیسے ہم اپنے ماتا پتا کے بچے ہیں ہم کو کیا بننا ہے آگیاکاری بننا ہے ہالیلویا اور میں دھنیوات دیتا ہوں کہ ہم اپنے پریواروں میں بچوں کو دیکھ رہے جو آگیاکاری ہیں حالیلویہ اور دھنیوادت ہے وہ پریوار دھنیوادت ہے وہ بچے وہ دھنیوادت ہے وہ ماتا پیدا جن کی اولاد جن کی اولاد ان کا کہنا مانتی ہے حالیلویہ جن کی اولاد ان کی آگیاکاری ہے جیسے پرمو کے وچن میں دیا ہے کہ اپنے ماتا پیدا کے آگیا کاری بنو اسی پرکار سے مجھے اور آپ کو بھی پرمیشور کے آگیا کاری ہونا ضروری ہے پریز دلور کیا میں اور آپ نے آپ ماتا پتہ کے ساتھ ساتھ اپنے پرمیشور کے آگیا کاری ہیں خدا جو جیوت خدا ہے کیا میں اور آپ اس کی آگیا پر انسار چھلتے ہیں کیا میں اور آپ اس کی آگیا کو مانتے ہیں اگر میں اور آپ اپنے ماتا پتہ کی جنہیں ہم نے دیکھا ہے ان کی آگیاوں پر چلتے ہیں ان کی آگیاوں کو مانتے ہیں تو سچ مانئے میرے پری ہو کہ آپ پروک کی آگیا کاری کو بھی آپ آگیا کاری ضرور ہوں گے پریز دلور ہائی من انکل جیہ مسیح کی پریز دلور خدا ہونا آپ کو عاشیز دے اور میرے پری ہو میرے عزیز ہو اور وہ کہتا کہ ماتا پتہ کے کیا بنو آگیا کاری بنو حلیلویہ اور دس آگیاوں میں ایک آگیا یہ بھی ہے کہ اپنی ماتا پتہ کی تو کیا کر آگیا مان حلیلویہ اور آج جب میں دن میں کچھ منہ نکر رہا تھا کچھ سوچ رہا تھا تو پروک نے اس وچن کو میرے لیے تیار کیا اور مجھے دیا پریز دلور خدا وانت کا دھنیوا دو اور لکھا ہے کیونکہ یہ اچھت ہے اب ماتا پتہ کا بکرہی بال کو پربو میں حلیلویہ پربو میں اپنے ماتا پتہ کے کیا بنو آگیا کاری بنو اور کیونکہ یہ اچھت ہے اور کیونکہ یہ بلکل ٹھیک ہے اب چائے ہم عمردار لوگ ہوں چائے ہم چھوٹے بچے ہوں اور چائے ہمارے سینئرز ہوں اگر ماں باپ ہمارے جیویت ہیں تو ہمیں ان کی آگیاوں کو ماننا ہے ان کی باتوں کو سننا ہے اور اس پر کو ریاکشن نہیں دینا اللہ 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 وہ کہتا ہے یہ پربو کی کیا ہے پربو کی کیونکہ یہ اچھت ہے اور یہ پربو کی اور سے ہے جی ہاں یہ سب چیزیں یہ پربو کے نردیش میں ہیں یہ میں سوچیں کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یہ پربو کا عادیش ہے دوسرے پت پر چلیں گے اور دوسرا پت کہتا ہے اپنے ماتا اور پتا کا عادر کر ہالیلویہ کیا میں اور آپ اپنے ماتا پتا کا عادر کرتے آج بھی بہت سے اپنے مزرگوں کو بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو عمر دراز ہونے کے بعد بھی کیسے عمر دراز ہونے کے بعد یعنی کی ایک اچھی عمر پرافت کرنے کے بعد وہ خود بھی سکچیز کو پار کر گئے اپنے ماتا پتا کی آگیاں اوپر چل رہے ہیں ہالیلویہ سچ ویجے کمار ڈیویدی بھئیہ جائے مسید کی ہالیلویہ سچ مانئے میرے پریوں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں پرمیشور کا دھنے واد دیجئے اپنے ماتا اور پتا کا مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے آدھر کرنا ہے ہالیلویہ پریزدر آٹ جائے مسید کی جائے مسید کی بھئیہ پربو آپ کو پاشیز دے ہمارے بچے چاہے کتنے بڑے ہو جائیں کتنے بزرگ بزرگ بھی ہو جائیں اور اگر ان کے ماتا پتا جیویت ہیں ہمارے ماتا پتا جیویت ہیں تو آپ اور میں ان کے آگیاکاری بن کر چلیں ان کی آگیاں کو مانے ان کا آدھر کریں آج ہم بہت سے لوگ دیکھتے ہیں بہت سے پریوار چاہتے ہیں کہ ارے بہت دن ہو گئی ہے اتنے بزرگ ہو گئے ہیں ہمارے ماباپ ہماری سنتے نہیں ہیں اور ہم سے ہم کو الٹی الٹی باتیں کہتے ہیں اور ہمارے بات کو سنتے ہی نہیں ہیں ارے اب بہت یہ لیے یہ بہت یہ لیے ایسی شراب اپنے ماباپ کو دیتے ہیں اس بارے میں میں آپ کو ابھی بچن میں ہی آگے بتاؤں ہوں گا کہ پربو کا بچہ میرے اور آپ کے لیے کیا کیرا جو اپنے ماباپ کو شابط کرتے ہیں ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ یہ بھاونہ رکھتے اپنے ماباپ کی قدر نہیں کرتے ماتا پتہ کی قدر نہیں کرتے چاہے ایک اولاد ہے اس کے بعد بھی ماباپ ماتا پتہ الگ رہ رہے ہیں کیوں کیوں نہیں ساتھ رہ پا رہے ہیں کیوں نہیں ماتا پتہ جن ماتا پتہ نے آپ کو جیون دیا سوری اس دنیا میں لائے آپ سے پریم کیا خود گیلے میں سوئے اور آپ کو سوکے میں سکل سلایا خود پیٹ کاٹ کر روٹی اپنی روٹی کم کھائی لیکن آپ کو دادا روٹی دی کھانے کے لیے آپ خود دودھ نہیں پیا لیکن آپ کو دودھ ملایا کیوں ان ماباپ کو آپ شبت کرتے کیوں نہیں ان کا آدھر کرتے بڑے دکھ کی بات ہے جو لوگ اپنے ماتا پتہ کا آدھر نہیں کرتے میرے پریوں میرے عزیزوں بتانا چاہتا ہو کہ پرمیشور اس سے خوش نہیں ہے کیوں ہمارے گھروں میں تکلیف پریشانی آ رہی ہے کیونکہ ہم اپنے ماباپ کی قدر اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کر رہے ہاللیلویہ بہت دکھ کی بات بات ہے میرے پریوں میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے ماباپ کی قدر نہیں کریں کیوں وردہ آشرم اتنے کھلے ہوئے کیوں وردہ آشرم کھلے گئے پتہ لگتا ہے وردہ آشرم میں جب آپ جائیں اور تب آپ کو پتہ لگے گا ایک کا بیٹا آئی ایس آفیسر ہے کسی کا بڑا بات کوئی جج ہے وکیل ہے کوئی بہت اچھے چھے پدو پر ہے اور وہ اپنے ماتہ پتہ کو نہیں رکھ پا رہے ہاللیلویہ ان کی پتنیاں پسند نہیں کرتی وہ سویم سمیں نہیں دے رہے نہیں چاہتا ان کو لگتا ہے کہ ماباپ سے کٹنائی ہو رہی ہے ان کو رہنے میرے پریوں میرے عزیزوں بتانا چاہتا ہوں بڑے دکھ کی بات ہے کی آج آپ اور میں جس پت پر بیٹھیں چاہے ہم کوئی بہت بڑے عدھکاری بن گئے ہوں چاہے ہم بہت کچھ بن گئے ہوں لیکن میرے پریوں اس کے جیون کے پیچھے کس کا تیاغ ہے کس کا پریم ہے کس کی کس اے کس ماباپ نے کس طریقے سے اپنے جیون کو گزارا اپنی اچھاؤں کا دمن کیا اور آپ کو جیون دیا بہت دکھی بات ہے جو بچے اپنے ماباپ کی قدر نہیں کرتے اپنے ماباپ سے پریم نہیں کرتے میرے پریوں میں بتانا چاہتا ہوں وہ کبھی آششن نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے ماتا پتہ کا عدر نہیں کیا اور جب ماتا پتہ کا عدر نہیں کرتے تو میرے پریوں چاہے کتنے بھی اچھے پت پر بیٹھ جائیں چاہے ہم کچھ بھی ہو جائیں لیکن لیکن اس کے پیچھے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کبھی ہم نے جاننے کی کوشش گئی جس ماتا پتہ نے بہت سے بہت سے تکلیفیں برداشت کی جی ہاں آنٹی آپ نے صحیح لکھا ہے بچن کہتا ہے اپنے ماتا پتہ کا عدر کر سچ بات ہے جو لوگ اپنے ماتا پتہ کا عدر کرتے ہیں ماتا پتہ کیا گیاں پر چلتے وہ بچے فلونت ہوتے ہیں آششت ہوتے ہیں اور وہ جیون میں عمر کی درازی بھی باتیں آگئے بچن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے وہ کہہ رہا ہے ماتا پتہ کا عدر کرو یہ پہلی آگیا ہے ہالیلویہ کیسے آگیا ہے یہ پہلی آگیا ہے تیرے جیون کی یہ پہلی آگیا ہے کہ تو اپنے ماتا پتہ کی آگیا کو مان اور یہ پہلی آگیا ہے جس کے ساتھ یہ پرتگیہ بھی ہے جی ہاں یہ پرتگیہ ہے میرے پیو کیوں کیوں کی ماتا پتہ کا عدر کرنا ان کا سممان کرنا ان کی ساتھ چلنا ان کو اپنے ساتھ رکھنا ان کو اپنے اپنا پریم دینا کیونکہ ان کے پیچھے تمہارے ماتا پتہ کا ماتا پتہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے بہت کٹنائی ہے جیلی ہوں گے بہت تکلیفیں جیلی ہوں گے بہت اچھاوں کا دمن کی آوگا اپنا اپنے تن پر کپڑا ہوا یا نہ ہوا لیکن انہوں نے آپ کو اور مجھے اچھا کپڑا پینا ہے ہالیلویہ پریز ڈالال یہ ہے پرمیشک کا پرمیشک کی آگیا یہ ہے اس بات کو مجھے اور آپ کو چلنا کی ماتا پتہ کا آدھر کرنا ہے اور یہ پرتگیاں بھی ہے ہم جانتے ہیں آج زمانے میں لوگ اپنے ماتا پتہ کی قدر نہیں کر رہے ان سے پریم نہیں کر رہے بھول جاتے ہیں کی ماتا پتہ نے کتنا پریم کیا کتنا پر اتیاب کیا آپ آپ کی جیون کے لیے آج جس آہ آپ کو جس ستان میں پرمیشن جس ستان میں آپ پرمیشن کے دورہ پہنچ سکے اس ستان میں پہنچانے کے لیے آپ کے ماتا پتہ کا کتنا بڑا تیاغ تھا ہالیلوئیہ ہمارے والے سمیم میں ہم دیکھتے ہیں بچ ماتا پتہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا آدھر نہیں کرتے کیا آپ نے اپنے جیون میں پلٹ کر دیکھا کیا آپ نے اپنے جیون میں پیچھے جھاک کر دیکھا کہ آپ نے اپنے ماتا پتہ کا کتنا آدھر کیا کتنا سممان کیا یہ دیکھیں کیونکہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ماتا پتہوں کے ساتھ کیا انہوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا ہالیلوئیہ اور وہ کہہ رہا ہے تیسرے پتہ میں کہتا ہے کہ تیرا بھلا ہو اور تُو دھرتی پر بہت دن جیبت رہے اور تیرا بھلا بھی تب ہوگا جب تُو ماتا پتہ کیا کیا کرے گا جی ہاں جب ہی تُو بھلونت ہوگا جب ہی تُو سفل ہوگا تیرا بھلا ہوگا تیری عمر کی درازی ہوگی جب تُو اپنے ماتا پتہ کا آدھر کرے گا ہالیلوئیہ ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبی سال جھی رہا ہے کیسے جھی رہا ہے کہ تُو نے ماتا پتہ کا آدھر کیا ہے ہالیلوئیہ اور تُو گوچن کہتا ہے کہ تُو دھرتی پر بہت دن جیبت رہے گا پریز لورڈ اور میرے ساتھ نکالیے نیتی بچن ہالیلوئیہ نیتی بچن نکالیے میرے بifiesد نیتی بچن اور اس کا بھی صدیہ ہے ریزناللورڈ نیتی بچن اس کا بھی صدیہ ہے اور 20% کے کہتا ہے اللہ اللہ علیہ نیتی بچن اس کا ہر ریزناللورڈ اس کا 20% کیتا ہے جو اپنے ماتا پتے کو کوشتا حس Dong penser ہے کوشتا سکا دیا بج جاتا ہے اور گھو رنگ ہو جاتا ہے ہالیلویا پریزر اور دھیان نہ کیے جو بچے اپنے ماں باپ کی آگیاوں کا پالن نہیں کرتے جو بچے اپنے ماتا پتہ کو پرید نہیں کرتے جو بچے ماتا پتہ کا عدر نہیں کرتے نیتی بچن اور اس کا بی صدیائے اور اس کا بی سواپت مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جو اپنے ماتا پتہ کو کوستا ہے جو اپنے ماتا پتہ کو شرابت کرتا ہے دھیان کر لیجے میرے پریو کہ جو اپنے ماتا پتہ کو کوستا ہے ہالیلویا بہت سے بچے اپنے ماں باپ کو کوستے ہیں کہ ارے میری جان کھاتے رہتے ہیں میری زندگی خراب کر دی ان لوگوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے ان لوگوں نے ہالیلویا پریزر اور دھیان کر لیجے میرے پریو بیس ادیائے نیتی بچن اور بیس پت بڑی سکتی سے کہتا ہے جو اپنے ماتا پتا کو کوستا ہے اس کا دیا بجھ جاتا ہے دیا بجھ جانے کا مطلب سمجھ لیجے کہ آپ کے جیون میں اندکار اور اندکار اور اندکار اور اندکار کے سوا کچھ نہیں رہے گا چاہے بھلے ہی آپ کسی پت پر پہنچ جائیں کسی اسطحان پر ہو جائیں آپ کے پاس بڑی دھندولت ہو جائے لیکن وہ دھندولت وہ پیسہ وہ چیزیں سب بربادی کی اور جائیں گے ہالیلویا وہ کہتا ہے تو اس کا دیا بجھ جائے گا اس کا دیا بجھ جاتا ہے پرمیشہ کا وچن گیڑا ہے کہ جو اپنے ماتا پتا کا عدر نہیں کرتا اس کا دیا بجھ جاتا ہے اور گھور اندکار ہو جاتا ہے سمجھ لیجے کہ گھور اندکار کا مطلب کیا ہے کہ جیون میں ترنت گھور اندکار ہے اور اس کے سوا یعنی کہ جیون ختم ہونے کے کگار پر ہے پریز دو لورڈ ہالیلویا خدا کا کلام کہتا ہے اس لیے دھیان رکھنا ہے ہم کو اس بات کا کہ ہمیں اپنے ماتا پتا کا کیا کرنا ہے عدر کرنا ہے اور جو بچے جو اولاد اپنے ماتا پتا کا عدر کرتا ہے سمجھ لیجے کہ پرمو اس کو آشیشت کرتا ہے اور ان کے جیون میں کبھی اندکار نہیں آتا اتار چڑھاو بھلے ہی آئیں گے لیکن پرمو آپ کو جھکنے کہیں نہیں دے گا پریز دو لورڈ ہر چیزوں سے آپ کو بچائے گا میرے ساتھ نگالیں میرے پریوں نیتی بچن اس کا تیس ادھیائے اور اس کا سترمہ پت کیا کہتا ہے نیتی بچن اس کا تیس ادھیائے اور سترمہ پت کہتا ہے جس آگ سے کوئی اپنے ماتا جس آگ سے کوئی اپنے پتا کا انادر کی درشتی سے کرے ہالیلویا کیا کہہ رہا ہے خدا کا کلام جس آگ سے کوئی اپنے پتا کا انادر پر پتا پر انادر کی درشتی کرے ہالیلویا انادر کی درشتی کا مطلب ماتا پتا کا برا پر تھاؤ کرنا ماتا کو گالی دینا پتا کو گالی دینا پتا کے ساتھ برا ویوار کرنا ہالیلویا جان کر لیجئے وہ کہہ رہا ہے جو بچے جس آگ سے کوئی اپنے پتا پر انادر کی درشتی ڈالے یعنی کہ جب ہم اس آگ سے دیکھتے ہیں یعنی ہم اپنے وچاروں سے سوچتے ہیں کیا انادر کی درشتی ڈالتے ہیں یعنی ہم ان کی بیزتی کرتے ہیں سوچ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے اور اپمان کے ساتھ اپنی ماتا کی آگیاں نہ مانے اور جو اپنے ماتا کی جو اپنے ماتا کی آگیاں نہیں مانتا سمجھ لیجئے اب اس کے آگے اور بھی بڑی خطرناک بات لکھیے میرے پریوں اور اپمان کے ساتھ اپنی ماتا کا آدھر آگیاں نہ مانے آج ہم سنسار میں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں وہ اپنے مواب کا انادر کر رہے ہیں ان کی عزت نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے ایک چاہے وہ ایک لڑکی کو دیکھ کر کے اس کی اور آکرشت ہو کر اپنے ماباپ کو لات مار کے چلے جاتے ہیں چاہے کوئی لڑکا ایک لڑکی کی وجہ سے چاہے کوئی لڑکی اب کسی لڑکے کی وجہ سے جو بچوں نے اپنے جن ماتا پیدا نے اپنا جیوان دیا وہ ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں ماباپ کی بے ذاتی کر لیتے کر دیتے انجاتیوں میں ویوہا کر لیتے تھے حالیلویا فرمیشن کا دنواد ہو آج خدا نے ایسی باتوں اس کو مجھے دیا ہے کہ میں پتا نہیں سکتا کہ پروک اتنا سکتی سے باتوں کو کہہ رہا ہے اپنے وچن میں وہ کہتا ہے اپنی ماتا کی آگیا کا انادر آپ بہت سے لوگ بہت سے لوگ اپنی ماتا پتا کا انادر کرتے سے ایک لڑکی کے پیچھے ایک لڑکے کے پیچھے جنہوں نے پالا پوسہ زندگی کرا اور انجاتیوں میں جا کر اپنا بیہا کر لیا چلے گئے چھوڑ گئے ماباپ کا ماباپ کی عزت ختم کر دی نہیں سوچا ماباپ نے کتنا پیار کیا کتنا سممان دیا کتنا آدر دیا آپ کو اپنے کن پہ کپڑا نہیں تھا پیٹ میں روٹی نہیں تھی اپنے سے زیادہ مہیا کرایا کہ دی آپ کو اتم تا کے ساتھ اچھی سے اچھی چیزوں کو دیا لیکن ایک چھوٹی سی بستو کے لیے آپ چلے گئے چھوڑ کر سوچ لیجے جو لوگ انجاتیوں میں بیوہا کرتے ہیں سوچ لیجے آپ ماباپ کے ماباپ کا انہادر تو کرتے ہیں ساتھ میں پرمیشر کا بھی انہادر کرتے ہیں ہالیلویہ سمجھ لیجے یہ بڑی سخت بات آپ کے سے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ میرے پریوں جو انجاتیوں میں چلے جاتے ہیں وہ پرمیشر کو بھی کھو دیتے ہیں ہالیلویہ کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قیرن سے آپ لوگ انوالو ہوتے ہیں ان چیزوں میں جو آپ کے لیے نہیں ہیں جو پرمیشر نے پرمیشر کے ویروض میں ہالیلویہ بہت سوچ کے کرنا ہے ساری چیزیں میرے پریوں میرے بچوں میرے بھائی بہنوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم اس کے آگیا کہ اس کے جو اس نے جو مانتہ پتہ دیئے ہیں ان کی آگیا کہ انصار چلے ہالیلویہ لیکن ہم ذرا سی باتوں میں ذرا سے وہ پریوار وہ خوش نہیں رہ پاتے ان کی جو اولاد ہے وہ بھی کہیں کسی جگہ سفل نہیں ہو پاتے پریز لڑ پھر کہتے ہیں کیوں ہمارے جیون میں رکاوٹ آ رہی ہے کیونکہ دو ناؤں میں پیر رہ کر ہم کبھی بھی زندگی میں سفل نہیں ہو سکتے ہیں ہالیلویہ پریز لڑ اور اس کے بعد تیسے دیائے نیتی بچن اس کے ستر وقت میں پھر آگے ایک لائن کہتا ہے اس آنکھ کو ترائی کے کوئے خود خود کر نکالیں گے ہالیلویہ کس آنکھ کو جس آنکھ نے ماباپ کو بری درشتی سے دیکھا ہے جن آنکھوں نے ماباپ کی آگیاوں کا ترسکار کیا ہے اس آنکھ کو ترائی کے کوئے خود خود کر نکالیں گے کوئے آپ نے دیکھے ہیں کوئے کیسے ہوتے ہیں کوئے جو ہوتے ہیں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیلیٹی کلر کے کوئے ہوتے ہیں وہ سیلیٹی کوئے ہوتے ہیں اور وہ کوئے کیسے ہوتے ہیں ان کی چونچ سیدھی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ان کی چونچ سیدھی ہوتی ہے پریز لڑ ہالیلویہ لیکن جو جو پہاڑی کوئے ہوتے ہیں جو جھنگلی کوئے ہوتے ہیں پہاڑی کوئے جو ہم شہر میں دیکھتے ہیں وہ کوئے سے وہ الگ ہوتے ہیں ان کی چونچ کی بناوٹ الگ ہوتی ہے میرے پریوں اور ان کی چونچ کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ اوپر کا حصہ لمبا اور نیچے کی جو چونچ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے پریز لڑ وہ بڑی وہ کسی چیز کو کھوٹ کر نکالنے والی ہوتی ہے پریز لڑ جی ہاں تیسا مچن جو کہہ رہا تیسا دیائی کا سترمہ پت کہتا ہے اس آنکھ کو ترائی کے کوئے کھوٹ کھوٹ کر نکالیں گے وہ کوئے وہ وہ کوئے سے جو شہر کے کوئے ہم دیکھتے ہیں وہ ان میں کوئوں کی تک بناوٹ چونچ کی بناوٹ دوسری ہے اور جو کوئے جو کوئے جھنگلی کوئے پہاڑی کوئے ان کی چونچ کی بناوٹ اللہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے اور مکرہ کھوٹ کھوٹ کے میرے اور آپ کو دکھ ہوگا ہالیلویا کھوٹنے کا مطلب وہ ہمارے گھاؤ ہو جائیں گے ہماری ہمارا ہمارے داگ دھبے ہمارے جیبن پر ہو جائیں گے جو ہم گناہ کرتے ہیں ڈلتی کرتے ہیں پریز ڈالورڈ اب آگے چلیں گے ہم اسی ادھیائے کے ایفیسیوں کے پسطک کے چوتھے پت پر آئیں گے اب اور چوتھا پت کیا کہتا ہے میرے پریوں اب یہاں پر میرے اور آپ کے لیے بھی نیت میرے اور آپ کے لیے بھی بچن کچھ کہتا ہے جو ماتا پتا ہے ان کے لیے بھی بچن کہتا ہے وہ کہتا ہے ہے بچے چوتھا پت چھٹا دھیائے ایفیسیوں اس کا چوتھا پت کردہ ہے ہے بچے والوں اپنے بچوں کو رس نہ دلاؤ پرانتو پربو کی شکشہ اور چہتاب نہیں دے تو وہ ان کا پالن پوشن کرو ہالیلویا ہے بچے والوں یعنی میں اور آپ جو بچے والے ہیں دھیان کر لیں اس بات کو کہ ہمیں اپنے بچوں کو رس نہیں دلانا ہے گسہ نہیں دلانا ہے ان کو پرتالت نہیں کرتا ہے کرنا ہے ارے میں تجھے روٹی کھلاتا ہوں ارے میں تجھے پانی پلاتا ہوں تو میرے پیسے سے رپائی کر رہا ہے تو تو نے کھڑا کیا جیون میں تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے لڑکی ہے ہم اپنے بچوں کو کوشتے ہیں ان کو رس دلاتے ہیں اور یہ میرے میں اور ماں باپ جو ہم لوگ ماں باپ ہیں ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے میرے پریوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو رس نہیں دلانی ہے خدا کا بچن گھرا ہے بچے والوں اپنے بچوں کو رس نہ دلاؤ پرانتو پربو کی شکشہ میں انہیں بڑھاؤ پربو کی چہتاب نہیں دیو کہ دیکھو خدا کے کلام میں دیکھا ہوا ہے ہالیلویا اپنے بچوں کو بتاؤ اگر نہیں بتایا تو بتانا ہے مجھے اور آپ کو چاہے بچے کتنے بھی آپ سے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں لیکن پھر بھی آپ کو اور مجھے بچوں کو بتانا ہے پربو کی وچن کے بارے میں پربو کی شکشہ دینی ہے ہالیلویا اب ہم چلیں گے اتپتی کی پستک اور اس کے نوائیت دھائی کے اندر اور بی سو پت کیا کر رہا ہے اتپتی کی کتاب اس کا نوائیت دھائی اور اس کا بی سو پت کیا فرمارا پریز دلورڈ ہالیلویا اب یہاں ماں باپ کا بھی رول ہے وہ نو وہ نو بابا جو کی بڑا پوتر انسان تھا وہ خدا کی آگیا پر چلتا تھا خدا کی باتوں پر چلتا تھا خدا کی اچھا کے انصار چلتا تھا خدا جیسا اس کو کہا نو سے ویسا نو نے کیا لیکن میرے پریو نو تو تھا تو مانا بھی اور اس میں بھی مانا بتا کی پرورتی تھی میرے پریو آج مجھ میں اور آپ میں بھی مانا بتا کی پرورتی ہے چونکہ میں اور آپ بھی کبھی کبھی بچوں کے سامنے ایسے غلط کام کر دیتے ہیں مو سے گالی بھگ دیتے ہیں مو سے ان کو ان کے سامنے دوسروں کے لیے غلط باتیں بھول دیتے ہیں ہم شراب پی لیتے ہیں ان کے سامنے ہم ان کے سامنے سگرٹ پیتے ہیں حالیلویا پریز دلورڈ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ پریز دلورڈ پاسٹر آلوین پال جہمسی کی پربو آپ کا عشیر دے آسر صاحب میرے پریو خدا کا بچن کیا بتا رہا ہے خدا کا بچن بتا رہا ہے کی یہاں نو بابا نے کیا کیا جیسے میں اور آپ پرورتی تو ہماری انسان کی ہے نا خدا کے ساتھ ساتھ نو بھی چل رہے تھے بلی آگیا تھی ایک سو بیس سال پرچار کیا خدا جانے آگیا تھی نو بناو یہ کر وہ کر ان کے دوارہ پربو کا جو آگیا تھی مانی گئی اور آٹھ لوگ بچائے گئے لیکن کیا ہوا میرے پریوں اب نو صاحب جو تھے اپنی اصلیت پہ آگئے اور سب کچھ انہوں نے کرا تو بہت اچھا پر ایک جگہ گڑھ بڑھ کر گئے اور جو گڑھ بڑھ کر گئے وہ ہی ہو میرے آپ کے لئے سبوت بن گیا نو کے پتر جو نو کے پتر جو جہاز میں تھے جہاز میں سے نکلے وہ کہہ رہا ہے نو سما دیائت پتی کا اس کے اٹھارا پس آرے سوری بیس پس سے نو کسانی کرنے لگا اب نوب آبا جو تھے کسانی کرنے لگے پریز دلڑ اور کسانی کس کی کری انہوں نے داکھ کی باری داکھ کی باری لگائی اب داکھ کی باری لگائی تو انگور لگ گئے انگور کی باری لگ گئی اور انگور کو کیا کرا انہوں نے سڑا دیا انگور کو اور یہاں پر انہوں نے ایک غلط کام کر دیا اور انہوں نے وہ داکھ مدھو پی کر مت والا ہو گیا وہ نوح جو پرمیشور گیا گیا پر چلنے والا ویک تھی پرمیشور کے انصار چلا ایک سو بیس سال پرمیشور کا مچن سنایا نہ اس کے انصار بنائی اپنے آٹھ پریوار کے لوگوں کو اس کے دورہ بچا ہوا لیکن اس نے کیا کرا وہ داکھ مدھو پی کر مت والا ہوا اور اپنے تنبو کے اندر کیا ہو گیا اس نے تن پر سے کپڑے اتار دیئے اور ننگا ناچنے لگا اور وہ ننگا ہو گیا پریز دلوڑ ہالیلویا کتنی دکھے بات وہ ویکتی جو پرمیشور کا چنہ ہوا تھا آج بہت سے پرمیشور کے لوگ چنے ہوئے تو ہیں پرمیشور کا بڑا سندر پرچار کرتے ہیں لیکن ان کے جیون داک اور دھبے سے بڑے ہیں وہ بھی کلیشور سے چھپ کر کے وہ بھی وہ بھی منوشور سے چھپ کر کے نشہ بھی کرتے ہیں سگرٹ بھی کرتے ہیں کچھ پاسبانوں کو میں جانتا ہوں وہ جو لوٹریہ بھی کھیلتے ہیں پریز دلوڑ کیا ہے جیون آپ کا یہاں نو نے بھی وہی کام کیا اور نو بابا نے کیا کرا کہ داکھ مدھو پی کے مت والے ہو گئے اور کپڑے اتار دیئے اور ننگے ہو گئے ہالیلویا اور کیا ہوا بائیس واپت کہتا ہے تب کنان کے پتہ یعنی کنان کے پتہ ہام نے اپنے پتہ کو ننگا دیکھا ہالیلویا انہوں نے ننگا دیکھ لیا یہ ہی ہے کہ اپنے ماباپ کو کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آلات کو کیا کرنا ہے چھپانا ہے پریز دلوڑ اس کو چھپانا ہے یہ نہیں کہ اپنے ماباپ کی بیزتی کر دو جا کے کیا رہے ہیں وہ تو ننگا گھوم رہا ہے وہ ہمارا باپ شرابی ہے ہمارا باپ جواری ہے ہماری ماں ایسی ہے ہمارا باپ ایسا ہے نہیں 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 میرے پریو ہمیں کیا کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کنان نے تب کنان نے پتہ ہام کے پتہ ہام نے اپنے پتہ کو ننگا دیکھا اور باہر آ کر اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا پریز دلوڑ جی اگر مادہ پتہ میں کوئی کمی ہے تو آلات کو بولنا نہیں ہے لوگوں سے بے زتی نہیں کر رہی ماں آپ کی باہر نہیں سنانا کہ نہیں میرا باپ ایسا ہے میری ماں ایسی ہے میرے پریو میرے عزیزو اور یہاں پر اس نے غلط کام کیا ہے وہ نے آ کر باہر بتا دیا اپنے دونوں بھائیوں کو شیم اور یہ پیز دونوں نے کپڑا لے کر اپنے کندوں پر رکھا اور پیچھے کی اور پلٹ کر چل کر اپنے پتہ کے ننگے کن کو ڈھان دیا اور اپنا مک پیچھے کی ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے پتہ کو ننگا نہیں دیکھا لیکن ایک بھائی نے جو ننگا دے گیا اسے صدا ملی میرے پریو تب ہی تو کہا جاتا ہے جب ماں باپ کی مرتی ہو ہوتی ہے مرتی ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اولاد اپنے ماتا پتہ کو نہیں نہلائے گی اسی لئے کہا جاتا ہے خدا کے کلام میں لکھائے کہ اپنے ماتا اور پتہ کو ننگا نہ دیکھنا حالیلویہ اسی لئے وچن بتاتا ہے اسی لئے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ماتا پتہ کے شب کو کبھی نہیں نہیں لانا پریز دلور ہالیلویہ میرے پریو پربو بہت کچھ بتاتا ہے پربو بہت کچھ سمجھاتا ہے لیکن میں اور آپ کس طریقے سے اپنے جیبن کو خدا رہے ہیں خدا چاہتا ہے اور بچوں کو کسا ساتھ بڑوں کو بھی نردیش اس نے دیا ہے پریز دلور کیا نردیش دیا کہ ہم بڑوں کو بھی کیا کرنا ہے ہمیں بچوں کے ساتھ اگر ویوار کرنا انہیں رسلی نرہ پرویش کے آگیاں پر چلا پرمیشن کے نیم پر ساتھ چلا پریز دلور گریس سسٹر گریس پربو آپ کو آشید دے ہالیلویہ پریز دلور پربو آپ سبوں کو بہت آشید دے اور جو سمجھ آپ نے پرمیشن کو دیا ہے یہ پرمیشن یہ اس سمجھ کا پرمیشن آپ کو بہت آشید دے گا بہت برکت دے گا آپ کے پریواروں کو فروند کرے گا اور وشیش کر خدا اپنی اگوائی میں آپ کو لے چلے گا پریز دلور ہالیلویہ آئی ہم پراتھ نہ کریں خدا تیرے دنیواد دیتے پربو تیری اپستی تیرے پیار تیرے انگرہ تیری دیا کے لیے کیوں تو نے ہم سے محبت کیے تو ہم سے چاہتا ہے کہ پربو ہم تیری تیرے آدھر کرے تیری مہیمہ کرے تیری اراظنہ کرے اور تیرے بچوں کو اور ماتا پیداؤں کو جو شکشہ دی اس کے لیے تیرے دنیواد دیتے یہ بچن جتنے میرے پیارے بھائی بہنوں نے سنا ہے اور جتنے آف لائن اسے سنیں گے ہر ریک کو میرے پیدا آشیش دینا پر کر دینا اور اپنے نگرے کسی پریوار میں کوئی کمی گٹی ہے دکھ تکلیم بیماری پریشانی ہے خدا سنگ سب کو چنگائی اور آشیش پر کر سارا کچھ پیدا جی کے سبوں کے شجعہ کے نام پاکتر آدمہ کے اقوائی میں اس پراتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین حالیلویہ بریز دلوڑ پربوہ آپ سبوں کو آشیش دے اور کل شام کو سات سے آٹھ پاسٹر ورہ جوزف صاحب جو کی مرادہ باز سے ہیں اور ہماری بہن رینوکہ سائلت سسٹر کے بھائی ہیں اور مرادہ باز سے ہیں وہ پرچار کرنے کے لیے سات سے آٹھ آئیں گے اور آٹھ سے نو پاسٹر نیلیمہ بیلی جی جو کی وہ ہماری بہن ہے اور وہ بریلی شہر سے ہیں اور پربوہ کی ایک بڑی بشوست داسی ہیں وہ پربوہ کی سیوہ کے لیے آئیں گے اور رات میں دس سے ساڑھے دس بجے ڈیلی ملیے پرمیشور سے ہم لوگوں کے ساتھ تاکہ ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے لیے پرات نہ کریں دوسرے کے ساتھ وچن کی شیرنگ کریں اور وچن کی روٹی رات کو سونے سے پہلے ضرور توڑیں پریز ڈالورڈ ہالیلویہ جے مسید کی دوسرے کے ساتھ